بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویلکم کرتی ہوں آپ سب کو ڈیلی ایزی کوکنگ میں تو آج ہم ایزی کوکنگ میں بنا رہے ہیں یخنی یخنی جو ہے یہ اکثر گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو ہمارا دھیان کھانے پینے کے طرف چلا جاتا ہے کہ یہ نزلہ زکام کس وجہ سے ہوا ہے کیا کھایا ہے یا پیٹ میں درد کس وجہ سے ہوا ہے کیا کھایا تھا وغیرہ وغیرہ تو آج کل فلو نزلہ زکام اور گلے میں درد یہ سب چیزیں جو ہیں بہت پہلی ہوئی ہیں تو آج میں بنا رہی ہوں یخنی کیونکہ ہمارے گھر میں بھی سب کو یہی ہو رہا ہے کسی کے گلے میں درد ہو رہا ہے کسی کو بخا رہے ہیں تو کسی کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو میں نے کہا چلو آج سادھا کھانا بناتے ہیں سادھا کھانا میں ہم لیں گے یہ پانی ون لٹر میں نے پانی لیا اس کو چڑھایا اب میں چکن لوں گی آدھا کلو وہ اچھے سے دو کے ساپ کر کے میں اس میں شامل کروں گی تو اس کو پہلے میں دو لیتی ہوں میں ویسے بھی چکن دو کے رکھتی ہوں جو لے کر آ جاتے ہیں میں اس کو اچھے سے دو کے ساپ کر کے رکھ لیتی ہوں تو ابھی میں اس کو دوبارہ سے دو رہی ہوں یہ میں نے اس یخنی میں یعنی اس پانی میں یہ چکن آدھا کلو ملایا جو ہڈیوں والا چکن ہوتا ہے وہ یخنی کے لیے بیسٹ ہیں تو آپ جب بھی یخنی بنائیں تو ہڈیوں والا جو چکن ہوتا ہے جیسے ونگز وغیرہ اور گردن کی جو گوشت ہیں وہ بڑی میٹی ہوتی ہیں ہماری نانے اممہ اللہ ان کو جنت نصیب کریں وہ کہتی تھی کہ یہ جو ہے نا کانا چاہیے ہماری بڑیوں کا یہ ذہن تھا وہ کہتے تھے کہ یہ کھاؤ تو پھر جو پریگرنٹ عورتیں ہوتی ہیں ان کو نا لڑکا بھی ہوتا ہے تو یہ تو بس ان پہلے زمانے کی سوچ بھی تو اب میں اس میں ایڈ کروں گی زیرا سابت زیرا میں تقریباً ون ٹی سپون اس میں ڈالوں گی اور اس میں اب میں ایڈ کروں گی مرچے ہمیں اس میں بلکل بھی نہیں ڈالنی اور ہمیں اس میں ایڈ کرنا ہے ابھی میرے یہ جو کہ کچھن کے سارے ڈبیں ہیں نا ادھر ادھر ہو گئے ہیں تو اس کو بھی ڈی کرنا ہے ابھی مجھے اس میں ڈالنا ہے سینیمن پاورڈر اگر سابت آپ کو درچینی ملے تو وہ زیادہ بیسٹ ہیں کیونکہ یخنی میں اگر ہم سابت چیزیں ڈالتے ہیں تو وہ ذائقہ زیادہ نکالتے ہیں تو میں نے سینیمن پاورڈر اس میں ملے میرے پاس سینیمن پاورڈر ثابت ختم ہو گیا کہ میں نے سینیمن پاورڈر ऩالا اب میں ڈالوں گی بڑی علاچی چوٹی علاچی اس میں ڈلتی ہے بڑی علاچی ختم ہو گئی ہے بڑی علاچی بھی اینشاءاللہ چھوٹی لائچی اس میں پڑی تھی اور اب وہ بھی ختم ہو گئی ہے ساری گروسری جو ہیں میری ختم ہو گئی ہیں انشاءاللہ گروسری بھی کرنی ہے آج کل میں چند میں جب چیزیں ادھر ادھر ہو جاتی ہے تو بڑا مسئلہ کرتی ہے تو ہمیشہ ہر چیز جو ہے نا اپنی جگہ پہ رکھنا چاہیے میں اس میں ڈالتی ہوں یہ چند دانے یہ دیکھیں ڈیک پیپر دس سے پندہ دانے آپ ڈالیں چھے ساتھ ڈالیں میرے ہزبین کی طبیعت ٹھوٹیک نہیں تھی تو انہوں نے کہا کہ میرے لئے ملچوں کے بغیر سالن بنائیں تو دو دن ہو گئے ہیں کہ میں ان کو یہ یقنی دے رہی ہوں اب میں جب اس میں بوائل آجائے تو میں اس میں ویجیٹیبل کاتون گی وہ کون سی ویجیٹیبل ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہی لے کاٹھ کے اس میں ڈالوں گی سی ویجی ڈالوں گی سی ویجییری سی ویجیر سی ویزیر گیتر سی ویجیر گیتر گیتر ویڈیٹیبل میں نے دھویا کون کون سا ویڈیٹیبل ہے ایک میں نے لیا اس میں آنین ٹومیٹو اینڈ جنجر جہاں یہ میں کاٹ کے موٹا موٹا اس میں میں کوٹوں گی کوٹ کے ڈالوں گی یخنی میں اس کے بڑے بڑے جو موٹے موٹے ٹکڑے ہوتے ہیں وہ موہ میں پھر اچھے نہیں لگتے جب کھانا کاؤ تو موہ میں آ جاتے ہیں تو ویسے تو اس کے بڑے فائدے ہیں میں یہ ڈال رہی ہوں اس میں گیس میں نے دوڑا سے زیادہ کر لیا ٹائم نہیں ہے آج مجھے سوڈی بھی بنانی ہے تو سوڈی انشاءاللہ توڑی زیرباد میں بناوں گی اس کی ریسیپی بھی میں آپ کو دوں گی انشاءاللہ آج جو میرے سوڈی کا جمعہ ہے تو میاز جو میں بناوں گی تو وہ میں آج سوڈی بناوں گی اس دن میں نے زردہ بنایا تھا کیونکہ بوڑے لوگوں کو یہ چیزیں اچھی لگتی ہے میں نے پیاز بھی کٹ کے ڈال دیا ٹھیک ہے اب یہ ٹاماٹر ہے یہ یخنی بوائل آ جائے اس میں تو پھر میں اس کا چولہ جو ہے نا وہ کم کر دوں گی ابھی مجھے اس میں نمک بھی ڈالنا ہے نمک ون ٹی سپون ڈالیے گا زیادہ نمک جو ہے یخنی میں اچھا نہیں لگتا پھر کسی کو اگر کم لگے تو وہ اوپر سے خود ہی پھر ڈال دیتے ہی تو میں اس میں یہ ٹاماٹر ڈال رہی ہوں ابھی یہ میں پکنے کے لیے یہ ساری چیزیں اس میں اچھے سے گل جائیں اور ون لیٹر پانی جو ہیں وہ ہاف لیٹر ہو جائیں تو پھر یہ تیار ہے یہ جو ہڈیوں کا سارا ذائقہ ہے چکن کی ہڈیوں کا جو گودہ بغیرہ ہے سب پک جاتا ہے اس میں نا تو پھر یہ مریض کو بہت زیادہ شفاہ دیتا ہے اس میں روٹی ڈالی جاتی ہے یا ایسی سوپ پیا جاتا ہے تو جب تک مریض ٹھیک نہ ہو تو آپ اس طرح پریزی کالپ بنا کے دیں اپنے پیاروں کو اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھئے گا جب یہ ہوتے ہیں نا ہم اتنا دھیان نہیں جب ہم سے چھلے جاتے ہیں ہم سے علمی کے پاس چھلے جاتے ہیں جیسے میرے بھی ریسنٹلی میری سوچر جی کا اندقال ہوا ہے تو بس آنکھوں کے سامنے ہی رہتا ہے میں کہتی ہوں کہ ہم کتنے بیزی ہو جاتے ہیں اپنے لائف میں ٹائم ہی نہیں نکال پاتے ہیں ڈیلی اپنے پیاروں سے ملنے کے لئے میں کہتی ہوں کہ روز اپنے پیاروں سے ملنا چاہیے جیسے ہم دو دن بعد چلے جاتی تھے کبھی تین دن بعد کبھی چار دن بعد تو اب حساس ہوتا ہے کہ ہم روزانہ کیوں نہیں گئے کیونکہ یہ اتنا بیزی دور ہے نا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں ٹائم نکالنا بہت مشکل ہے لیکن اپنے پیاروں کے لئے ٹائم نکالیں تو یہ میں یخنی بنا رہی ہوں اپنے ہزبن کے لئے تو انشاءاللہ جب یہ پک جائے گی تو پھر میں اس کو نہ کھلا ہوں گی اور اس طرح یخنی بنائیں آپ کو اچھی لگی ہو تو اور بہن بائیوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں کیونکہ آج کل سب کو اس کی ضرورت ہے کیونکہ سب کو نزلہ زکام ہے اور کانسی ہے گلے میں درد ہیں تو بغیر مچو والا کھانا یہ کھائیں گے تو جلدی سے ہتیاب ہو جائیں گے تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل پر اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ